السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحمن الرحیم علیکم الدین یا گنابدو یا گناستائین حضرت السلامی ناظرین بہین نے سوال کیا ہے کہ کیا دورانے نماز اگر موبائل وغیرہ یا کسی اس طرح لی کو بیل جو ہے بجے تو کیا اس کو بند کر لینا چاہیے کہ یا اس کو بند نہیں کر سکتے حضرت السلامی ناظرین اللہ رب العالمین نے قرآن حقیم کے اندر ارشاد فرمایا عقیم السلام نماز ادا کرو نماز قائم کرو اور پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سلوک امار آئید امونی اسلی اب نماز ایسے ادا کریں جیسے آپ نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا سب سے پہلے تو یہ بات ہم اپنے ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے بارے میں کیا حکم دیا یعنی نماز کو ہم کس قیفیت کے ساتھ ادا کریں گے نماز کے اندر ہمارا خشو خضو کیسا ہونا چاہیے اگر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہو تو کم از کم یہ اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لو یہ بات اپنے ذہن کے اندر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ ایسے نماز پڑھیں کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یعنی اللہ تمہارے سامنے ہے اور تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہو اس قدر تمہیں خوشو و خضو کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے پیارے پیغمبر برماتے اگر یہ تصور تمہارے ذہن میں نہیں آتا تو کم از کم پھر یہ تصور ضرور ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یعنی اللہ کے دیکھ رہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں نماز کو ایسے پڑھوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے خوشو و خضو کے ساتھ احتمام کے ساتھ پورے اتمنان کے ساتھ نماز جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے یہ نہیں ہے کہ نماز کو جلدی جلدی سے کوئے کی طرح ڈھوپ مارتے ہوئے جو جو مارتے ہوئے سجدہ اور رکوع ادا کیا بس ایسا نہیں ہے نماز اللہ رب العالمین اسی نماز کو قبول فرماتے ہیں جو نماز مکمل احتمام کے ساتھ خوشو و خضو کے ساتھ جو ادا کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نماز ہوتی ہے اس نماز کا ہمیں عجر اور صلح بھی ملتا ہے اور وہ نماز کونسی ہوتی ہے اللہ کے نبی سلم کو دیکھو کہ پیارے پہنبر نے نماز کو کیسے ادا کیا آپ نے قیام کیسے کیا آپ نے ہاتھ کہاں باندھے آپ نے قیام کیسے کیا آپ نے رکوع کیسے کیا آپ نے سجدہ کیسے کیا کتنے احتمام کے ساتھ آقا علیہ السلام نے نماز کو ادا کیا اسی طرح سے ہمیں نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اب رہی بات یہ کہ یہ ہمارے ہاں جو آج کل کے زمانے میں موبائل جو ہے وہ عام ہیں ہر نمازی کے پاس ایمان کے امام جو ہوتے ہیں ان کے پاس ہر ایک کے پاس موبائل ہوتے ہیں اور نماز کے لیے ہم مساجد میں یا اپنے گھر میں یا کہی پر بھی ہم نماز کا اتمام کرتے ہیں نماز کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہوتا بھی اسی کے لیے کیا ہے کہ جب ہم مساجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے موبائل ہماری جیب میں ہوتا ہے اس کے ٹون وغیرہ جو ہے وہ آن ہوتی ہے موبائل جیب میں ہم نے جا کے نماز کو نماز شروع کر دی اب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں یا اکیلے پڑھ رہے ہیں کسی صورت میں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ جو شیطانی سسٹم ہے یعنی ٹون اور بیل اور میوسک وغیرہ برخصوص اس کے اندر جو لگے ہوتے ہیں اس کو بند کریں اس کو آف کر کے پھر اب نماز کے لئے آئیں نماز کے اندر پھر اب تاخنوں ہم تو یہ بجدے رہنے دیتے ہیں اور نہ جانے بعض لوگوں نے تو کیسے کیسے برے قسم کے ٹون اور بری قسم کے جو گانے وغیرہ جو انہیں اس کے اوپر سٹ کیے ہوتے ہیں کہ انسان وہ خود شرم آتی ہے کہ انسان ہے مسلمان اور جیب کے اندر یہ کیا آلاؤٹ آیا ہوا اور یہ سارے ہی وہ میوسک وغیرہ بجرے ہوتے ہیں کم از کم انسان کو یہ سوچنا جائے جب نماز کے لئے آ رہا ہے دنیا سے تعلق ختم کرے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جھوڑے تو سب سے پہلے اس کو آف کرنا چاہیے بند کرنا چاہیے تاکہ آپ کی نماز کے اندر کسی قسم کا خلل پیدا نہ ہو اب نہیں بات اگر پار ایک زمپل غلطی کی وجہ سے نادانی سے بھول کر انسان سے اس کی ٹون آن رہ گئی موبائل جیب کے اندر ہے اور نماز آپ نے نیت نہیں میں نے یہاں تک بھی لوگوں کو دیکھا ہوا ہے نماز جماعت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں نماز کے اندر داخل ہو جاتے ہیں ٹون بجھنا شروع ہوتی ہے ٹون بجھتی رہتی ہے بجھتی رہتی ہے بجھتی رہتی ہے اپنی نماز کو تو اس نے تباہ کیا ہی کیا ساری مسجد کیوں سارے نمازیوں کی نماز کو اس نے بیڑا گھر کر کے لکھ دیا ہوتا ہے تباہ کر دیا ہوتا ہے ہر ایک کی توجہ اس طرف چلی جاتی ہے اور وہ اپنی طرف سے اتنا خشو خضو بیان کر رہے ہوتے ہیں اتنا ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں کو ہاتھوں کو ہٹانے کی چرک نہیں کر رہے ہوتے اپنے ہاتھوں کو جیب میں ڈال کر اس کون کو بند کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے میرے بھائیوں یہ غلطی کے اندر بیٹھے ہو ہیں میرے بھائی ایسا نہیں ہے جب اگر ایسا ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو اس کو بند کرنا شاہی ہے اگر خدا نہ خاصتہ کسی وجہ سے آن رہ گیا آپ کھلا رہ گیا اور نماز کے اندر آپ انٹر ہو گئے اور آپ نے نماز شروع کر دی نمازی نماز پڑھ رہے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ بیل بجنا شروع ہو گئی اور بیل جو ہے وہ چلنے دی جاری ہے آپ ماشاءاللہ ہاتھ بند کے کھڑے ہیں بس نماز کے اندر آپ گھوئے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے بندے کیسی ہی تمہاری نماز ہے باقی ساروں کی نماز کو تباہ کر رہے ہو اس لئے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالو موبائل کو بگلو اس کی ٹون آف کر دو اس سے آپ کی نماز کو کوئی قباہت نہیں ہوتی نماز کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس طرح سے اتنی حرکت کر لینے سے اپنی نماز بھی سیف کرو باقیوں کی نماز بھی سیف رہنے دو اور اگر آپ اسی جو تمام میں ملاتے ہو تو مسجد کے اندر ٹون بج رہی ہے آپ میوسک بج رہا ہے جو بھی بیل شیل جو رہے ہو بج رہی ہے سارے کے سارے نمازیوں کی نماز غراب ہو رہی ہے اس طرح سے اگر آپ ایسا کر دیں گے تو اس سے کوئی قباہت نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے تو آپ جو ہے نماز کے دوران ہی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے آپ موبائل لے کر اس کو بند کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اس سے نماز میں کوئی قباہت نہیں ہوتی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالی سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیمانوں میں قرآن سنت کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نایت فرمائے وَآخُدَا مَنَهُمْدُ لَيْرُ بِلَا عَرْمِ وَسْسَلَا